بہت سندر مہت بہت بہت نیوات کوٹ شپر نام ہے میری ماتو سجنوں آپ سب کشری چرموں میں اسم کے پار میری چرمان دنہ اسوکار کیجئے جنمشن پر آج بھی بتائی دیتا ہوں کل بھی دوں گا دینک ست سمی جو کی تجیہ کا پاٹ چل رہا تھا کل جنمشن بھی کے مانگلک دیوست پر سماتتی ہوگی سب کل کا گاری کرم سات سے سوہ آٹھ بجے تک ہوگا صبح آج سبھی بچن بھگفان شری کرشن پر ہی گائے گئے ہیں من طبی ہے صادق جنہوں پرمیشور ایک ہے پرمیشور انیک نہیں ہے ان کے نام انیک ہو سکتے ہیں ان کے روپ انیک ہو سکتے ہیں پرماتما کے گرپا سروپ کو بھگفان رام کہا جاتا ہے ان کے پریم سروپ کو بھگفان شری کرشن کہا جاتا ہے پرماتما کے ویراغ سروپ کو بھگفان شری کرشن کہا جاتا ہے پرماتما کے وادسل روپ کو ماں کہا جاتا ہے پر پرماتما ایک ہے میں انیک نہیں ہے یادرکشی کا اس بات کو چھوک چھوکی باتیں بہت confusion کرتی ہیں ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے سنتے ہیں کچھ ادھر پڑتے ہیں کچھ ادھر پڑتے ہیں تو ایک بھرانتی سے اتپن ہو جاتی ہے چیزیں تو بہت سپشت ہیں ہماری بدھی کچھ اس پرکار کی ہے ہلنے جلنے والی عطیب بھرانتی ہو جاتی ہے کچھ بھرانتی نہیں ہے پرماتما ایک ہے یادرکشی اسے اس کے نام انیک ہو سکتے ہیں اس کے روپ انیک ہو سکتے ہیں پر وہ ایک ہے کبھی بھولنے والی چیز نہیں بھگوان شری کرشت پریم کی صوروپ ہیں تو ان کی ہر ادا میں پریم ہے ان کی ہر ادا میں اکرشن ہے جو اپنی اور اکرشت کرے وکرشن کرشن شمد کا ارتی ہی رہی ہے جو اپنی اور اکرشت کرے ویٹا کھینچے اپنی اور وکرشن پرورانتو کرپا اس کے صوروپ ہیں سٹکٹ ہیں بلکل سیدھے رہتے ہیں بھگوان شری کرشت کا ہر امگ ڈیڑا میڑا مانو ان کی ہر ادا جو بھی ہے اس میں ایک ہی بات ہے ان کے ردے میں میرے پرتی پریم امڑے میں انہیں اپنا پریم شروپ ویبھن ویبھن طرح دکھاتا ہوں تاکہ ان کے ردے میں میرے پرتی پریم کی ویٹھے ہو بھگوان کا سوارت نہیں ہے ہماری بھلائی اس میں ہے پرماتما سے ماتا پریم ہوگا تو سنسار سے راک جھوٹے گا ویری کلیر بہت سپشٹ بات اس لیے پرماتما سے پریم پیدا ہونا چاہیے اور پرماتما کے پریم میں نِت بھردھی بیٹا ہوتی رہے ایک پریم کا بیچ ایک بار پرماتما اندر ڈال دیتا ہے یادی ہم بہت ڈراسٹک غلطیاں نہ کریں تو اس پریم میں بھردھی ہوتی رہتی ہے ایسے ہی جیسے بار کے دنوں میں گنگا جی کے پانی میں یمنہ جی کے پانی میں وردھی ہوتی رہتی ہے وشاقات میں ٹھیک اسی پرکار سے اس پریم میں بھی وردھی ہوتی رہتی ہے جو ہونی جسے بھاگوان شریعت پرماتما نے انیک افتار لیے ہیں یہ افتار کیا ہے پربرما پرماتما کا نیچے اُترنا افتار آپ رام کرپا افترن کہتے ہو ڈسینٹ آف رامز گریس اُترتی ہے پرمیشور کی گرپا اُترتی ہے اسی پرکار سے ایک پربرما پرماتما پشیش اُترتے ہیں ہمارے لشے کنس راون کو مارنے کے لیے نہیں اپنی لیلہ دوارہ بھاگتوں کو رجانے کے لیے کبھی اُن پر کسی پرکار کی کوئی اپتی آتی ہے تو اُس سمکت کو دور کرنے کے لیے آج شرچہ سالکشنوں بادشاہ اکبر کے کچھ پرشن ہیں گیتا جی ان پرشنوں کا سمادھان کریں گے کنجلوک، اندیم شلوک اٹھار میں ادھائی کے پڑھیں گے بھگوان شری کرشن اُن میں اُتر دیتے ہیں بیربال بھی اُتر دے رہا ہے لیکن بھگوان کے اُتروں میں پشتے ہیں یہ تو بیچارہ ایسے ہی ہے سب سے پہلی بادشاہ اکبر کا پرشن بیربال ہمارا خدا کبھی نیچے نہیں آتا پیغمبر بھیجتا ہے دوٹ بھیجتا ہے عیسائی کا گوڈ کبھی نیچے نہیں آتا پُتر بھیجتا ہے ایک تمہارا ہی پرماتمہ ایسا ہے جو چلا رہتا ہے کبھی نرسنگ افتار کبھی رام افتار کبھی کرشن افتار کبھی وستر افتار کبھی وامن افتار کبھی متس افتار مانو اسے کچھ بھی بننے میں کوئی پرحیس نہیں جہاں جیسی اس کی اوشکتا ہے ویسا بنتا ہے can you explain to me اکبر بیربال سے پوچھتا ہے یہ ایسا کیوں کرتا ہے پرماتمہ آپ کا آپ ہی کا اور کوئی نہیں کرتا آپ ہی کا پرماتمہ ایسا کرتا ہے کیا مجھے اکسپلین کر سکتے ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بیربال کہتے ہیں بادشاہ سلامت کبھی پرتیکش انبھوف کروا دوں گا سنساری پرشن جتنے بھی بادشاہ اکبر کرتا ہے بیربال ترمت ان کے ادھر دیتا ہے جہاں ادھیاتک پرشن آتے ہیں وہاں بیربال کو کٹھنائی پڑتے ہیں آج پھر کٹھن پرشن ہے اتیب تھوڑا ڈھیلا محسوس کرتے ہیں لیکن کشاگر بدھی کے ہیں ہر وقت دماغ چلتا رہتا ہے اتیب پرشن ہوا اتر اسی وقت ان کے دماغ میں ویریوٹی انہیں کہا جاتا ہے اتر کیسے دینا ہے کیسے اس کی یوچنا کرنی ہے بیربال کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ دن بے دیت ہوئے آج یوچنا بنائی بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ آج جلو جل بیہار کرنے کے لئے یمنا جی چلتے ہیں بادشاہ اکبر بیربال کی لگ بک سبھی باتیں مان لیا کرتے تھے نوکاؤں نوکاؤں ویبستہ کی ہوئے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے بڑی سجد اچھی نوکاؤں ایک نوکاؤں میں بادشاہ اکبر کو بٹھا دیا ہے ساتھ ایک رانے بھی بیٹھی ہے اس کے ساتھ ان کی ایک داسیش بیربال نے بٹھا دیا ہے اور اس کی گود میں اکبر کا پتر ہے راجسی ڈریس بیٹھے ہوئے راج کمار یہ ساری کی ساری بیربال کی یوچنا ہے نوکاؤں ہی چل پڑی ہیں بیربال بھی اسی پہ بیٹھا ہے راجہ کے ساتھ نوکہ چلانے والے بھی بیٹھے ہوگے سب کی سب نوکاؤں آگے لے جاتے جا رہے ہیں ان کے پیچھے باقی منتری اور لوگ سب دوسری نوکوں میں ہیں مدھے پہنچے ہوں گے جہاں بہت گہرا پانی ہے یوچنا کی انصار ایسا دکھایا گیا جیسے یہ بچہ کسکتا ہوا اس نوکرانی کے اس ناسی کے ہاتھ سے تو جل میں گر کے آئے ہیں دے 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 بیربال نے اونچی آواز یہ کیا کر دیا رہے جانے دکھا موسیقی